ویلکم گائز آج اس ویڈیو سے ہم لوگ جیک واری کا کوس سٹارٹ کرنے والے ہیں اور یہ کوس کافی زیادہ میزنگ ہونے والا ہے اس پورس میں میں آپ لوگ کو کمپلیٹ جیک واری سکھا دوں گا اور ساری ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے جیک واری کو فرنٹ اینڈ ڈیولپر یوز کرتے ہیں اور کن کن چیزوں میں یوز کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بیک اینڈ میں اس کا استعمال ہاں پہ ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں کراؤں گا اور بیک اینڈ ڈیولپرنٹ میں میں نے آلریڈی جو ہے پلیلسٹ وغیرہ بنائی ہوئی ہیں جیسے کہ لاراویل اینڈ بی ایچ پی وغیرہ تو میں کوئی ایک بیک اینڈ لینگویز یوز کر کے بھی وہاں پہ آپ لوگوں کو دکھا دوں گا کہ جیک واری کا کس طرح سے یوز ہوتا ہے بیک اینڈ کے اندر تو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ جیک واری بیسکلی ہے کیا ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایچ ٹی ایم ایلیمنٹ کو سیلیکٹ کرنے کے لیے جیک واری کس طرح سے ہمیں ہلپ کرتی ہے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ سے ریکریسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل میانوالی وڈ ہوس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیل اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل ایکن کے برن پر بھی کلک کر دیجئے گا تو ہم اب لوگ اپنا نیو ٹیب اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پہ سب سے پہلے تو ہم لوگ لکھیں گے what is jQuery تو یہاں پہ cdn auto لکھا ہوا آگیا تو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم لوگ نے دیکھنا ہے what is jQuery تو jQuery کیا ہے تو یہاں پہ jQuery کی جو ہے آپ لوگوں کو definition مل جائے گی میں اس کو جو ہے سمجھا دیتا ہوں jQuery کیا ہے ایک javascript لیبریری ہے اور اس کو کس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے سمپلیفائی کرنے کے لیے کس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے html ڈوم ڈری کی ٹرائی ورسل کو اور منپلیشن کو اور ساتھ ساتھ ایونٹ ہینڈلنگ کو بھی سمپلیفائی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ساتھ ساتھ اس کی مدد سے آپ جو ہے css اینیمیشن بھی بہت ایزیلی بنا سکتے ہو اور javas کے jQuery کو ڈیز کرتے ہوئے آپ بہت ہی ایزیلی ایج ایکس پرفارم کر سکتے ہو اور یہ فری ہے اوپن سورس ہوفکوئر ہے اس کو آپ لنک کر کے ڈیز کر سکتے ہو اس کا کوڈ بھی ایویلیبل ہے آپ اس میں موڈیفیکیشن بغیرہ بھی کر سکتے ہو جو jQuery ہے اس کا استعمال جو ہے 77% جو ہے اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتاؤں تو آج بھی use ہو رہا ہے کافی front end میں بھی ہو رہا ہے and back end میں بھی اس کو کافی زیادہ use کیا جا رہا ہے ابھی تک تو اس کی importance ہے as a یہ کوئی ایک الگ language نہیں ہے یہ ایک لائبریری ہے javascript کی and اگر آپ اس کو لینک کر کے javascript کے ساتھ کام کرتے ہو تو آپ کے پاس javascript تو رہے گی ساتھ ساتھ آپ کے پاس jQuery کی power بھی آ جائے گی یعنی کہ آپ لوگ basically javascript ہی رہے ہوتے ہو and اس میں جو ہے آپ لوگ jQuery کو use کر کے کچھ کام بہت ہی easily perform کروا سکتے ہو اور بہت ہی جلدی perform کروا سکتے ہو okay so jQuery کو ہم لوگ use کس طرح سے کریں گی جس طرح سے ہم لوگ نے ووڈسٹرپ کے پوست میں دیکھا تھا سیڈینس بغیرہ لنک کرتے ہیں تو اس طرح jQuery کے بھی cdns ہمارے پاس ہوتا ہے but میں یہاں پہ لکھوں گا simply jQuery and ہم لوگ چاہیں گے اس کی official documentation پر اس کی official website پر sorry تو یہاں پر انہوں نے بھی بتایا ہوا ہے کہ jQuery fast small اور اس کے feature کافی اچھے ہیں اور اس کو بنایا گیا ہے کیا کرنے کے لئے تو وہ سارا کو چینل نے بتایا ہوا ہے آپ لوگ اس کو پڑ سکتے ہو and یہاں پر download option ہے اس پر click کرو گے تو آپ jQuery کو ڈاؤنلوڈ کر کے پھر اپنے جو بھی آپ کا ڈاکومنٹ ہے تو اس کے ساتھ لنک کر گئے آپ اس کو use کر سکتے ہو and ہم لوگ یہاں پر download نہیں کریں گے لیکن کیونکہ ابھی learning stage پہ ہیں تو ہم لوگ CDN کو ہی prefer کرتے ہیں کیونکہ بہت سے پروجیکٹ میں ابھی مجھے یہاں پر ضرورت نہیں کر رہا ہوں تو میں CDN کو use کروں گا لیکن اگر میں کوئی ایک production ویب سائٹ بنا رہا ہوں تو اس میں میں بلکل بھی CDN کا use نہیں کروں گا بلکہ میں jQuery کو download کروں گا ویب سائٹ پر پر رکھوں گا ویب سائٹ نہیں کرو گا اس میں پروجیکٹ پروجیکٹ چلنا ہوتا ہے جنو کسی پوری جنو پر پر آ رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس پیج اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پر جو ہے آپ لوگ پوچھے کوئی کہ آپ سارے فرچن مل جائیں گے ہم لوگ لیٹس وانس کے طرف چاہیں گے اور یہاں پر بھی ہمیں سارے اوپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں ایک جو انکمپریسٹ ہے اس پر کلک کروں گا تو یہاں پر یہ آ جائے گا اور اس طرح میں مینی فائٹ پر کلک کرتا ہوں تو تب مینی فائٹ میں سے ہی اٹھا لیتا ہوں اس کو ایک بار اٹھانے کے بعد آپ لوگوں نے کھرنا کیا ہے کہ کوئی بھی آپ کو ایک فولڈر بنا لو میں اپنے ڈیکسٹو پر ہی ایک فولڈر بنا لیتا ہوں جو فولڈر ہے اس کو کو میں اپن کر لوں گا یہاں پر میں اس کوڈ کو اپن کر لیتا ہوں ساتھ اچھاتھ ہم لوگ جاتے ہیں پوچھ ریپ کی ویب سائٹ پر یہاں پر جو اس ہی جو ہوگی نا ہمارے پاس پوائلر پلیٹ اس کو ہم لوگ یہاں پر لے آئیں گے تو یہاں پر یہ ہے پوائلر پلیٹ کو کوپی کر کے یہاں پر لے آتے ہیں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں index.html یہاں پر میں اس کو پیسٹ کر دوں گا ایمپل ہے یہاں پر میں کلک کر دیتا ہوں یہاں پر یہاں پر بوٹسٹرپ بھی لنک ہو چکی ہے مجھے یہاں پر جو ہے نا اس کو سکرپ یہ جو javascript ہے یہ اگر لگی بھی رہے تو بوٹسٹرپ کی جو cdns والی javascript ہے اس کو میں اڑا دیتا ہوں ابھی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اگر لگی بھی رہتی تو کل فرط نہ پڑتا ہے لیکن میں ابھی اس کو اٹھا دیتا ہوں کیونکہ مجھے ابھی اس کی نیٹ نہیں ہے تو یہاں پر hello world بھی یہاں پر لکھے دیتا ہوں یہاں پر اس کو بھی simplify کر دیتے ہیں یہاں پر save کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر یہاں پر یہاں پر ہے یہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک container بنا لیتے ہیں اس container کے اندر میں اس کو رکھ دیتا ہوں یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر آگیا ہے اب مجھے وہ جو میں copy کر کے لے کے آ رہا تھا یعنی فائد میں سے یہاں سے دوبارہ سے copy کروں گا کیونکہ میں نے bootstrap کی اپلوگ اپلوگ کو آپ لوگ نیچے بھی لنک کر سکتے ہو body tag کے اوپر یا پھر body tag کے نیچے بھی آپ لوگ لنک کر سکتے ہو میں ابھی کے لیے چلے نیچے ہی کر دیتا ہوں body tag کے آپ نیچے بھی کر سکتے ہو اگر آپ نے اس jquery کو use کرنا ہے تو آپ دوسرا script tab یا پھر آپ لوگ اپنی custom js لکھو گے تو وہ آپ نے اس کے نیچے ہی لکھنی ہے ٹھیک ہے تاکہ jquery جو پہلے include ہو جو آپ کی custom جیت ہے وہ بعد میں تاکہ آپ اس میں jquery کو use کر پاؤ اس بات کو آپ لوگوں نے تھوڑا سا خیار رکھنا ہے یہاں پر jquery ہماری یہاں پر لنک ہو چکی ہے یہاں پر ہم لوگ اس کو کرتے ہیں save اور save کرنے کے بعد یہاں پر آکے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کوئی بھی فارگ کرنے کو نہیں ملا ہے تو اب ہم لوگوں نے کرنا کچھ یوں ہے کہ select کرنا ہے تو یہاں پر میں inspect open کر لیتا ہوں console open کر لیتا ہوں ابھی ہمارا console بلکل clear ہے تو میں چاہتا یہ ہوں کہ یہاں پر میرا script tag and script tag کے اندر میں کیا لکھتا ہوں کہ میں لکھتا کچھ یوں ہوں کہ console کر دو ڈاٹ لوگ ٹھیک ہے console ڈاٹ لوگ and یہاں پر میں simple javascript کو اگر میں use کروں تو میں لکھوں گا document ڈاٹ query selector and اس کے اندر دے دوں گا h1 and میں کہوں گا کہ اس کی جو inner html ہے یا text ہے تو وہ کیا کر دو console میں دکھا دو تو یہاں پر آؤں گا تو یہ دیکھو یہاں پر ہمارے پاس hello world آ رہا ہے اوکے تو اسی کام کو اگر میں jquery کے through کرواؤں تو دیکھتے ہیں کیسے ہوگا اس کو میں یہاں پر cut کر دیتا ہوں and cut کرنے کے بعد اب میں یہاں پر اگر میں save کر کے جاتا ہوں تو یہاں پر hello world نہیں ہے تو واپس سے لانے کے لئے میں کیا کروں گا میں یہاں پر لکھوں گا dollar ٹھیک ہے dollar لکھوں گا and then یہاں پر سب سے پہلے select کروں گا تو h1 جہاں پر لکھ دیا dollar and اس کے اندر میں ایک string دے دی h1 and اس کے بعد میں ایک function call کروا دیا html and جیسی میں اس کو save کرتا ہوں یہاں پر آتا ہوں تو یہ دیکھو hello world یہاں پر آ چکا ہے تو basically یہاں پر میں اپنوں کو syntax جو ہے سمجھا دیتا ہوں jquery کا ابھی تو میں نے آپ کو چیک کر کے دکھایا ہے کہ jquery ہمارے پاس لگ چکی ہے and jquery نے کس طرح سے ہمارا کام simplify کیا ہے تو jquery کا syntax کچھ یوں ہے کہ اپنے ڈالر لکھنا ہوتا ہے and ڈالر لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر select کرنا ہوتا ہے ایک select والی string ہوتی ہے ٹھیک ہے and then جو ہے آپ لوگ یہاں پر dot dot کے بعد method define and that's it okay تو کچھ اس طرح کا آپ کا پاس جو ہے نا ہوتا ہے syntax ٹھیک ہے and جس طرح ہمارے پاس query selector ہوتا ہے تو اسی طرح ہی آپ لوگ سمجھ لو اس کو مطلب کہ query selector کا جو method ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ tag name دے سکتے ہو id دے سکتے ہو class دے سکتے ہو تو اسی طرح جو ڈالر اور اس کے بعد چھوٹی brackets ہیں تو اس سے کیا ہوگا select آپ کا ہو جائے گا اس کے بعد آپ method لگا سکتے ہو کوئی بھی event بہتا ہے one by one ہم لوگ discuss کریں گے ساری چیزیں ہم لوگ دیکھیں گے آج کی ویڈیو کے اندر جسٹ ہم لوگ لیں selection کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے so selection کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم لوگ اس کو اسی طرح ہی رہنے دیتے ہیں and یہاں پر ہم لوگ کرتے کچھ یوں ہیں کہ یہ ہے ہمارے پاس h1 ٹھیک ہے and اس کے علاوہ نیچے ایک میں لکھ دیتا ہوں میاں والی پوڑ out and اس کے نیچے میں ایک لکھ دیتا ہوں random like subscribe and share پہلے والا دوسرے والے کو دے دیتے ہیں class اس کو میں دیتا ہوں channel and اس کے class والے کو میں دوں گا ڈی and اس کو میں دوں گا message ٹھیک ہے یہاں پہ میں سب سے سیف کرتا ہوں and سیف کرنے کے بعد one by one تو یہاں پہ ایسا کرتے ہیں کہ side by side open کار لیتے ہیں اس کو یہاں پہ side پہ open کار لیتا ہوں okay یہاں پہ open ہو چکا ہے and then یہاں پہ اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں and یہاں پہ اس کو side پہ چپکاتے ہیں console میں جاتے ہیں console کو بڑا کر لیتا ہوں and نیچے والے کو اہاں سے اڑا دیتے ہیں okay میرے پاس ایک hello world ہے دوسرا ہمارے چینل کا نام ہے and ایک so سب سے پہلے میں یہاں پہ لکھتا ہوں console بلکہ سب سے پہلے میں select کرتا ہوں سب سے پہلے میں select کروں گا tag کو select کرنے کے لیے دیکھو ابھی جو میں یہاں پہ بناوں گا variable javascript میں let tag let tag نام کا میں نے ایک variable بنا لیا ہے and یہاں پر اس tag کے اندر مجھے کس کو ڈالنا ہے مجھے ڈالنا ہے tag کو جو کہ h1 ڈالنے کے بعد میں کیا کروں گا console log کروں گا and اس کو دے دوں گا tag جیسے میں save کرتا ہوں تو دیکھو جہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ تین چیزیں یہاں پہ آئیں ہیں ایک تو h1 ہے ٹھیک ہے جو کہ 0 میں ہے اور اس 0 پہ اس کے یہی ساری چیزیں ہیں پھر ایک h1 ہے 1 پہ دوسرا ہے 2 پہ ان کو جو ہے میں یہاں پہ کچھ اس طرح سے کر سکتا ہوں tag کے آگے 0 لکھوں and سارے سارے پکڑ کے لے آئے گا jQuery نے سارا پکڑ کے لے آیا ہے اب یہاں پر ہم لوگ کیا use کر سکتے تھے ہم لوگ یہاں پہ use کرتے جی document .query selector مختلف ڈسا ڈسا ڈالر لگا ڈسا 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 این دو کو کمنٹ کر دے گئے تو ایسا کردہ ہوں میں یہاں سے لے lijکر یہاں تک میں نے کمنٹ کر دیا جسٹ ہیلو ورڈ ہے میرے پاس یہاں پر undefine آ رہا ہے اگر میں یہاں پر simply tag کو یہاں پر کروں گا نا تو دیکھو کچھ اس طرح سے آ رہا ہے اگر میں اس کی جگہ پہ ابھی میں اس کو کمنٹ کر رہا ہوں اس کو میں نے کمنٹ کر دیا سیو کرتا ہوں ابھی یہاں پر آ رہا ہے ایرر اس لیے آ رہا ہے کہ tag نام کا اس کو کوئی بھی ویریبل ملا نہیں ہے نا تو یہاں پر میں اوپر کر لیتا ہوں let tag اور یہاں پر میں لکھتا ہوں document.querySelect اور اس میں میں نے دے لیا h1 تو اب یہاں پر میں نے save کیا ہے تو یہاں پر دیکھو نا یہ چیز آ گئی ہے h1 آ گیا ہے ٹھیک ہے کیا ہو گیا ہے h1 آ گیا ہے لیکن اگر میں اس کو یہاں سے کمنٹ کر دوں اور یہاں پر دیکھا ہوں ابھی error آ رہا ہے جیسے میں check query والا یہاں سے کرتا ہوں دے دیکھو h1 آیا تو ہے یہ کسی اور طرح سے آیا ہے یہ اس طرح کیوں آیا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اس لیے آیا ہے کیونکہ اس نے سارے h کو پکڑا ہے لیکن جو نیچے والا ہمارے پاس method تھا اس نے سارے h کو نہیں پکڑا صرف پہلے والے h کو پکڑا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ اس طرح سے آ رہا ہے یعنی کہ یہ صرف ایک ہی h کو پکڑتا ہے اگر میں یہاں پر all لکھتا ہوں نا query selector all تو یہ بھی array کی شکل میں لے کے آ رہا ہے دیکھو یہ h1 in the form of array آ رہا تو یہاں پر جیسے ہی میں جب یہ in the form of array پکڑ کے لے کے آ رہا ہے تو یہاں پر آپ لوگ کو zero لگانا پڑے گا تب ہی آپ لوگ اس کو دیکھ پاؤ گے تو یہ ایک بات ہوگی آپ لوگ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں برحل اس کو یہاں سے ہم لوگ کر دیتے ہیں میں کمنٹ اس کو بھی کر دیتے ہیں میں کمنٹ کمنٹ کر دیا ہے یہ سارا کا سارا میں نے نیچے آ جاتے ہیں سب سے پہلے اوپر میں ایک heading دے دیتا ہوں tag selection تو یہ ہمارا done ہو چکا ہے اور اب ہم لوگ دیکھیں گے class selector selection بلکہ تو اب ہم لوگ اس کو start کر لیتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ نے کرنا کیا ہوتا ہے تو ابھی کے لیے تو یہاں پر اس کو ان کمنٹ کر دیتا ہوں یہاں سے لے کر یہاں تک ان کمنٹ کر دیا ہے ان کمنٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ آنے کے بعد میں یہاں پہ لکھوں گا let class class key element ہے یہاں پہ dollar and then میں یہاں پہ channel چینل کیونکہ class ہے پکڑا جائے گا میں یہاں پہ class key save کروں گا یہ بھی multiple ورمو array آیا ہے تو جو class ہے وہ بھی multiple ہو سکتی ہے یعنی کہ جو classes ہیں وہ ایک سے زیادہ جو ہے ہم لوگ heading کو دے سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے یہاں پر جو ہے ایک تو channel والی چینل والی heading جس کے اندر پڑی ہے جیمیا والی code how and دوسرا چینل والا ہے جس کا میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ویب رو رو چیکس ٹھیک ہے تو یہ دو چینل ہیں یہ دونوں چینل ہی پکڑے گئے ہیں ایک ہمارے پاس zero پہ پڑا ہے اور دوسرا ہمارے پاس one پہ پڑا ہے تو یہ بھی in the form of array لے کے آیا ہے کیونکہ class وہ ایک سے زیادہ tags ہی ہو سکتی ہے تو یہ in the form of array کی شکل میں لے کے آیا ہے تو جب آپ کو اس کو access کرنا ہوئے گا تو آپ لوگوں کو پیار کرنا ہوئے گا آپ لوگ کو یہاں پہ zero لگانا ہوئے گا جیسے آپ لوگ یہاں پہ zero لگا ہوئے zero پہ جو بھی پڑا ہوگا وہ آ جائے گا جیسے کہ میام والی پہلا چینل آ گیا ہے جیسے میں دوسری index پہ جاؤں گا تو یہ دیکھو ہمارے پاس web pro project آ چکا ہے کنسول میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اوکے تو یہاں پہ آپ لوگ یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ہوتا ہے class selection اور اس میں بھی یہی میجر چیز تھی جو بھی selection بنتی ہے وہ in the form of array بنتی ہے اس کیسے میں اسی وجہ سے یہ زیادہ بہتر ہے as compared to query selector all and query selector اوکے تو یہاں پہ اس کو ہم لوگ کر دیتے ہیں comment یہ بھی ہمارا ہو چکا ہے next ہم لوگ دیکھتے ہیں جو کہ id selection تو اس میں میں ایک let بنا لیتا ہوں ڈ پر میں Lickتہ ہوں id element جہاں میں chorus دن یہاں پہ مجھے دینا ہے سیمپل آئی ڈی ٹی سیف کروں گا یہاں پہ یہ جو چیز لے کے آیا ہے یہ بھی ان دا فارم آف ایری لے کے آیا ہے اگر میں یہاں پر اس کو دیکھوں تو یہ دیرو پہ اس کو لے کے آیا ہے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو لوگ دیکھ لیتے ہیں جیسے کی ایک تو میسیج یہ ہو گیا اسی طرح میں نے ایک اور ہیڈنگ لے لی ہے یہاں پر جو ہے میں دیکھتا ہوں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز لے کے آیا ہے تو یہ لے کے آیا ہے ایک ہی چیز لے کے بٹ ان دا فارم آف ایری لے کے آیا ہے تو آپ کو اس کو ایکسس کرنے کے لیے بھی ان دا فارم آف ایری جو ہے ایکسس کرنا پارے گا اوکے تو یہاں پر کس طرح سے آپ لوگ ایکسس کرو گے یہاں پر آپ لوگ سویرو لگا ہو گئے تو سویرو پر آ جائے گا اب یہ دوسری جو ہمارا ہے نا دیکھو یہ سویرو پر یہ صرف پہلی سیلیکٹ کرے گا آئی ڈی جو ہے وہ ایک سے زیادہ ایج سیمن ایلیمٹ کی ہو سکتی ہے لیکن فیج کرتے وقت نا وہ پہلی والے کو ہی پکڑتا ہے باقی جو آگے جو آئی ڈی اس کو ملیں گی وہ اس کو کنسیلر نہیں کرے گا پہلی والی کو ہی وہ کنسیلر کرے گا تو زیرو پر رکھ کے میں نے جیسے سیو کرا ہے تو یہاں پر جو ہمارے پر میسیج آیا ہے وہ آیا ہے لائٹ سبسکرائب اینڈ شیئر اور دوسرا میسیج ہمارے پاس نہیں آیا ہے اگر میں اس میسیج کو اوپر رکھ دیتا ہوں اور دوسرا میسیج نیچے آ جائے گا تو دیکھو یہ پہلے پکڑا گیا ہے اور دوسرے والا نہیں پکڑا گیا کہ اگر میں یہاں پر زیرو کو چینج کر کے ون لیکھوں اور دوسرا سیو کروں تو یہ انڈیفائن کرے گا کیونکہ یہ آئی ڈی کو صرف پہلے والے پہلے والے کو پکڑتا ہے ٹھیک ہے آئی ڈی کی کیس میں کلاس کی کیس پر پوری کی پوری ارے بنا کے لے کے آتا ہے جو ٹیگ ہے اس کی کیس میں بھی یہی کرتا ہے آئی ڈی کی کیس میں وہ پہلے والے کو ایرے کی شکر میں لے کے آتا ہے جب آپ نے گیٹ کرنا ہوگا تو آپ لوگوں نے اس طرح سے وہ ایرے ٹین ہی پڑے گی انڈیکس دینا پڑے گا اس کے علاوہ یہاں پر کافی چارے میتھڈ ہوتے ہیں ہمیں اس طرح سے ضرورت نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو بہرحال میں نے ایسے ہی کنسول کر کے آپ لوگوں کو دکھایا ہے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو سیلیکشن سمجھانی تھی اس کے بعد تو ایونٹس ہیں جو منی سیلیشن کے میتھڈ ہیں وہ ابھی ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں تو میں نے کنسول کر کے دکھایا ہے کہ کس طرح سے چیزیں کیا سیلیکٹ ہو بھی رہی ہیں کی نہیں ہو رہی ہیں تو یہ میں نے اس پرسکر کے لیے بحل کیا ہے لیکن اس طرح کنسول کر کے آپ لوگ یوز نہیں کرو گے آپ لوگوں کو جو ہے آگے میٹھلز ملیں گے آپ لوگ ان کے طرح کام سار لوگے ابھی کے لیے اتنا ہی اگر آپ لوگ نے میرے یوٹیوب چینل میں ہماری گورہاوس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کار دیجئے گا سبسکرائبر کافی کام ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے پوسز بنے ہوئے ہیں پوڈ ٹرپ کا پوسز آوی البلددددددد قید کی کا کبھی حرکر پوڈیابل لدہ لیتھال ہے کمپولیٹ ویپ ڈیو ایسر پلی آ ویٹ کے کا کبھی حرکر پروڈ بہت سکتے ہیں یوٹیوب پروڈیٹ کز جنگاتی ہو ان ایسر ہیں آپ لوگوں میں دیکھ سکتے ہو تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیک کی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ